ناظرین اکرام سلام علیکم میں سب سے پہلے بہت ہی شکریہ دک ادا کر رہا ہوں جو انپوری ادا جو لائیو چینل ہے اس کے ڈیریکٹر ہمارے چھوٹے بھائی بہت ہی خاص اس جلوس کے روح روان جناب سید کلیم زیدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم میں ان کے چینل کے ذریعے سے یہ بتا دینا کہتا ہوں کہ جلوس سے اماری رن لو جلوس سے اماری رن لو دو رب الول بقے دو انتیس صبح جمرات کو انشاءاللہ انتیس ستمبر برو جمرات ساری تیاری آپ چینل کے ذریعے دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں کے مومنین رنوں یہاں کے تمام نوجوان یہاں کے تمام بزرگ تمام لوگوں نے ساری جلوسیں ہماری رنوں کی مکمل تیاری کر لی ہے اور انشاءاللہ یہ جلوس جس طرح سے ہوتا تھا ہر سال کی طرح اس سال بھی رنوں کی سرزمین پر ہونے جا رہا ہے چونکہ دو سال لاگ ڈاؤن کی وجہ سے مومنین اکرام بہت کم تعداد میں آئے تھے انشاءاللہ اس سال مکمل تیاری جلوسیں ہماری رنوں کی ہو گئی تھی میں چینل کے ذریعے اس لیے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ بیچ میں کچھ افواں ہیں کچھ لوگوں نے جو آراجک تت کے لوگ ہیں جس کو کہیے کہ جو خلاف ازاداری ہیں ان لوگوں نے کچھ یہ کہہ دیا تھا کہ جلوس ہوگا کی نہیں ہوگا مگر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جلوس سے ہماری رنوں کے مکمل تیاری ہو چکی ہے انشاءاللہ ہندوستان کی جو ہمارے مشہور علماء اکرام جو اشتہار میں ہے تمامی علماء اکرام تشریف لارہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کناڑا سے ایک مولانا تشریف لارہے ہیں حجت علیہ السلام والمسلمین علی جناب مولانا سید امام حدر صاحب جو کناڑا سے ڈائرٹ انشاءاللہ رنوں کی سرزمین پر تقریر کل خطاب کریں گے اس کے علاوہ تمام انجمنیں انشاءاللہ اور اس کے بعد عالمی شہرت یافتہ ناوہ خان جناب سید امیر حسن آمیر صاحب بھی تشریف لارہے ہیں اور تمام انجمنیں انجمن دعا زہرہ انجمن ازغریہ قدیم امہر سلطان پور انجمن سجادیہ رجسٹر مقتی محلہ یہ تمام انجمنیں انشاءاللہ کچھ انجمنیں آ چکی ہیں کچھ کل آئیں گی علماء اکرام کچھ آ چکے ہیں کچھ انشاءاللہ کل آئیں گے اور ہم لوگ بس یہ رنوں والے چاہتے ہیں کہ تمام ظاہرین ہم لوگوں کو خدمت کا موقع دیں تاکہ ہم لوگ ظاہرین کی خدمت کر سکے اور ہم لوگوں سے کوئی کمی نہ ہو سکے لہٰذا میں آپ تمامی حضرات سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جس شان سے جلوسیں ہماری رنوں ہوتا تھا اس سال بھی انشاءاللہ اسی شان سے جلوسیں ہماری رنوں دو ربیل اول بقید انتیس انتیس ستمبر دوہزار بائیس انشاءاللہ آج صبح ساتھ بدی سے لے کر شام تک یہ جلوس رنوں کی سرزمین پر ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ جون پورے عذا پہ ہی انشاءاللہ آپ لائب دیکھیں گے اور تمام چینل ہیں اور انشاءاللہ اس کا میں آپ کو بتاتا رہوں گا جون پورے عذا پہ آپ دیکھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ پوری جو لوگ باہر ہیں ہمارے وطن کے اور بھی ہندوستان کے تمام صوبوں کے تمام جگہوں کے جلوسیں ہماری رنوں میں نہیں شرکت کر پا رہا ہے انشاءاللہ جون پورے عذا پہ لائب آپ ڈائریکٹ دیکھئے اور اپنے اپنے رشتداروں کو بتا دیجئے اپنے اپنے عزیزوں کو بتا دیجئے جو دوسرے ملکوں میں ہیں سعودی عرب میں ہیں دبائی میں ہیں امریکہ میں ہیں لنڈن میں کہیں بھی ہیں دنیا کے کسی ملک میں ہیں آپ تو سسٹم بہت اچھا ہو گیا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اگر آپ اس میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں تو جہاں ہے وہی سے بیٹھ کر جناب فاطمہ ظہرہ کو امام حسن علیہ السلام کا پرسہ دے سکتے ہیں چونکہ حیات نے ساتھ دیا دیا نہیں دیا چاہے وہ انتظام کرنے والے ہوں چاہے وہ شرکت کرنے والے ہوں بس ہم لوگوں کا شہزادی پرسہ قبول کر لیں اور آئے ہوئے ظاہرین کی زیارت پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے طفیل میں قبول فرمالے اور بس ہم لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ظاہرین لنوں میں تشریب لائیں تاکہ ہم لوگ ان کی زیادہ خدمت کر سکے